جب ہمیں کسی کی انتقال کی خبر پہنچتی ہے تو ہماری زبان سے بے صافتہ کیا نکلتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِوَوْا اچھا یاد رکھئے ایسا نہیں ہے کہ صرف انتقال کے وقت ہی یا کسی کے انتقال کی خبر پتا چلنے پر ہی ہم نے یہ پڑھنا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے اور وہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے اور پھر یہ دعا کریں اللہم مأجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا یعنی اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے عجر عطا فرماؤ اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرماؤ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے آپ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون ہوگا وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی بارال حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں نے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھا اور پھر یہ دعا پڑھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیئے اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایسی چیز دی گئی جو پہلے امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی وہ چیز کیا جو مصیبت کے وقت انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھنا ہے تو ناظرین پتا چلا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے کوئی آسمائش آ جائے کوئی پریشانی آ جائے یا دشمن کا خوف ہو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ناگہانی آفات آ جائے زمینی آسمانی آفات و بلیات اللہ نہ کرے اس میں ہم مبتلا ہو جائے ہماری کوئی چیز گم ہو جائے کوئی ہمارا دل دکھائے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو فورا ہم نے پڑھنا ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون اور ساتھ ساتھ پھر یہ دعا بھی کرنی ہیں اللہم جرنی فی مصیبتی و اقلف لی خیر منہا جب یہ ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر بدل ہمیں عطا فرمائے کا موسیقا